بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرنا مدیل احمد آزاد ہے ایک نئے وی لاغ میں خوش آمدیل حیات المائز کے نام سے میں نے کچھ وقت پہلے ایک مووی دیکھی اور میں سمجھا شاید یہ عربی میں ہے میں نے اس کے عرب ڈبنگ شدہ کلپس دیکھے لیکن اب دوستوں کا پہلے استفسار ہوا اب اسرار بڑھا تو میں نے اس کو بقاعدہ دیکھا دی گوٹ لائف کے نام سے یہ مووی انڈین ایک شخص نے بنائی کیرلا سے اس کا تعلق ہے اور یہ سعودی عرب کے جو خاص کفالہ سسٹم ہے اس کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے سعودی شعب کو سعودی معاشرکوں کے تعامل کو ان کے بیہیویر کو ٹارگیٹ کر کے یہ ہندی اردو میں مووی بنائی گئی ہے بعد میں اس کی ڈبنگ کچھ اور زبانوں میں بھی ہوئی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس نے بڑی جلدی کروڑوں امریکی ڈالرز کا بزنس کیا نیٹ فلکس پر اور دیگر جگہوں پر اور اچھا خاصہ اس نے کما کے ریوینو جنریٹ کر کے فلم سازوں کو دیا تو پوری اس کا میں سیکونس سمجھنے کی کوشش کی اس پر لکھے گئے آرٹیکلز پڑے اس کا سکرپ پڑا اس کی چیزوں کو سمجھا اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بڑا شاتر دماغ ہے جس نے اس کے پیچھے کام کیا سعودی عرب کا بیہیویر تعامل کفالہ سسٹم اور وہ ٹارگیٹ کر کے ہندی اردو میں مووی بنا کے پورا اس کا سیکونس بنایا گیا اور ظاہر ہے پھر اس نے ڈالر تو کمانے تھے جب ٹارگیٹ سعودیہ تھا سعودی معاشرہ تھا سعودی لوگ تھے تو جس شخص نے یہ بنایا تھا وہ اپنے مقصد میں مالی طور پر ضرور کامیاب ہوا ہے لیکن وہ جو سعودی عرب کو ڈیمیج کرنا چاہتا تھا اس کے اتنے نقص موجود ہیں اتنے نقائص اس فلم کی سٹوری میں اور اس کی پروڈکشن میں اور تمام چیزوں میں موجود ہیں تو اس سے تو کسی کو کچھ ڈیمیج نہیں ہوا کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوا بلکہ اپنی ہی ہاں مالی طور پر آپ نے پیسش ایسا بنا لیا اب فلم سٹوری یہ ہے کہ نجیب نامی ایک شخص کیرلا سے اس کا تعلق ہے نائنٹیز میں سعودی عرب کا ویزا لیتا ہے کسی ایجنٹ سے آپ دیکھیں کچھ بھی بیچ کے جاتے ہیں اس کا تعلق اگلے ملک سے نہیں ہے آپ مکان بیچ کے جائیں گھر بیچ کے جائیں دکان بیچ کے جائیں پہ ختم ہو جاتا ہے آپ اپنے کفیل کے پاس پہنچے ہی نہیں ہیں آپ کو ائرپورٹ سے کوئی اور شخص لے کے جا رہا ہے وہ آپ کو مارتا ہے پیٹتا ہے بکریوں میں رکھتا ہے پانی نہیں دیتا کھانا نہیں دیتا ظلم کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے فیسے کسی انسان سے اتنی یعنی یہ اتنا ظلم نہیں دیکھا کبھی بھی کہ وہ اس طرح کسی پردیسی کے ساتھ کرتا ہو یعنی یہ خاص تارگٹ کیا گیا ہے تو وہاں پر وہ ظلم تشدد جبر سہنے کے بعد وہ نجیب جو ہے دو سال میں بیمار ہو جاتا ہے بکریوں کے ساتھ رہتا ہے بکریوں کے ساتھ کھاتا ہے بکریوں کے ساتھ پیتا ہے تو دو سال میں جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو وہ اغواقار آدمی اس کو اٹھاتا ہے اور کسی شہر میں چھوڑ دیتا ہے وہاں سے اس کو انڈینز ملتے ہیں وہ پیچھے رابطہ کرتے ہیں تو اس کو واپس بھیجتے ہیں تو یہ ہے جی وہ مکمل سٹوری اب نائنٹیز میں اگر بھارتیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا یا پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہو رہا تھا تو اس کے بعد تو کسی پاکستانی کو یا انڈین کو یا بنگالی کو نہیں دانا چاہیے تھا سعودی عرب سعودی عرب کا تو کفالہ سسٹم کفیل بڑے ظالم ہیں مارتے ہیں بکریوں میں رکھتے ہیں کھانا نہیں دیتا تو نائنٹیز کے بعد اتنا آج تقریباً تیس لاکھ انڈینز اس سے زیادہ انڈینز سعودی عرب میں موجود ہیں بیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی موجود ہیں چھے لاکھ سے زیادہ بنگالی موجود ہیں تو یہ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں وہ تو کفیل تو ان کے ظالم ہیں وہ تو مارتے ہیں پیسہ نہیں دیتے تشدد کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو یہ اتنی زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پر کیا کر رہے ہیں یہ لوگ وہاں سے revenue generate کر رہے ہیں یہ پاکستان میں جن کو چند ہزار کی نوکری نہیں ملتی نا سعودی عرب میں لاکھوں کی نوکری ملتی ہے ان کو جو پاکستان میں ساری عمر میں دس لاکھ نہیں کما سکتے سعودی عرب میں دو ماہ میں دس لاکھ کما لیتے ہیں وہاں کا کفالہ سسٹم ان کو protect کرتا ہے روزگار دیتا ہے پیسے دیتا ہے دولتیں دیتا ہے میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جن کی دو ہزار پانچ شے میں پاکستان میں دو مرلے جگہ نہیں تھی آج پاکستان میں دو مربوں سے زیادہ کے مالک ہیں وہ یہ کہاں سے آیا ہے یہ سعودی عرب سے آیا ہے سعودی کمائی سے آیا ہے سعودی عرب میں محنت سے آیا ہے وہاں کی برکت سے آیا ہے وہاں کے لوگوں نے آپ کو دیا تو آپ کے پاس آیا نا وہاں سے آپ کو کفیل نے دیا تو آپ کے پاس آیا کیسے آیا اگر کفیل نہ دیتا تو آپ کیسے کماتے آج بھی ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں مارے مارے سعودیہ کا ویزا مل جائے فلاں ملک کا ویزا مل جائے تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ہم جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں موتتے ہیں اسی میں ہم گندگی کرتے ہیں تو یہ ایک سٹوری عجیب سی فیک سٹوری ہے کفالہ سسٹم کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں بندہ آپ کا اغواہ ہو گیا ہے اغواہ کار اس کو اٹھا کے لے گیا ہے اب اگر وہ عربی بول رہا ہے کوئی بھی ہے تو اب اس کا کسی کفیل کا یا کفالہ سسٹم کا اس میں کیا خصور ہے نقائص ہوں گے ہر جگہ ہوتے ہیں فرشتہ کوئی بھی نہیں ہوتا لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا جیسا اس موئی میں دکھایا گیا اور یہ سارا کچھ کیا گیا میرے اس موبائل میں اس کی پوری تفصیلات موجود ہیں کوئی صحافی کوئی سینئر آدمی اگر اس کو دیکھنا چاہے اور اس پر کوئی ہدایتکار کام کرنا چاہے میں پوری سٹوری اس کو دے سکتا ہوں ریاض کے اندر ایک کفیل سے دس پاکستانی بھاگ گئے حروب اس کو کہتے ہیں وہاں سے وہ بھاگ گئے اس سے اور بتیس لاکھ سعودی ریال کا وہ کیس تھا بتیس لاکھ سعودی ریال لے کے نہیں بھاگے نقصان کر کے بھاگے ان کے بھاگنے سے اس کا بتیس لاکھ سعودی ریال کا نقصان ہو گیا انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان سے بات کریں میں نے ایک اور سعودی دوست سے بات کی ایک اور آفیسر سے بات کی تین چار لوگوں سے بات کی انہوں نے اس سے بات کی میں اس کفیل کے پاس گیا ان پاکستانیوں کو لے کر ان کے ایک نمائندے کو ساتھ لے کر گیا اور میں نے صرف اس کو ایک ہی بات کی کہ ہم آپ کے پاس لیوچ ہلا آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو ان لوگوں کو معاف کر دیں یہ ان کا لیڈر ہے اور وہ دس لوگ آپ کے ساتھ کام کریں گے آپ واپس پاکستان بھی جانا چاہتے ہیں جوازات چیزیں آپ کے پاس ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا تعمل کریں اور صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہے تو اس سعودی کفیل نے کہا کہ واللہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے اور میں ان کو کبھی چھوڑتا نہ لیکن آپ نے جس ساتھ باری تعالی کا مجھے حوالہ اور ریفرنس دیا ہے میں اللہ کی رضا کے لیے انہیں معاف کرتا ہوں وہ واپس گئے پوری تفصیلات ویڈیوز میرے پاس موجود ہیں گلے لگایا اس کفیل نے انہیں اور دوبارہ کام پر رکھا وہ لوگ اسی کفیل کے پاس کام کر رہے ہیں کروڑوں روپے بنتے ہیں 32 لاکھ پاکستانی وہ آدمی بھول گیا مدینہ منورہ میں اسی رمضان میں مجھے کچھ پاکستانیوں نے اپنے کفیل سے ملوایا پولیس آفیسر ان کا کفیل چودہ پاکستانی مدینہ منورہ میں اس کے پاس کام کرتے ہیں اس کی زیرے کفالت تو میں اس کے گھر گیا اس کو ملا وہاں سے یہ بات مجھے اس کفیل نے نہیں بتائی ان پاکستانیوں نے بتائی میں متاثر ہوا اس کے بعد اس سے ملنے کی میں نے کوشش کی یا ملا تو وہ جو ہے پاکستانیوں نے بتلایا کہ یہ ہم سے وہ پیسے نہیں لیتا دوسرا مہینے میں ایک بار ہمیں کھانا کھلاتا ہے البیک پر کھلا دیتا ہے اپنے گھر میں اس کی والدہ بنا کے کھلاتی ہیں دو تین ماہ کے بعد ہم میں سے کسی دو چار کو کپڑے لے دیتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے تاہف لے دیتے ہیں ہم میں سے جو بھی پاکستان جاتا ہے پہلے کفیل اس کو کسی اچھے مال میں لے جاتا ہے اس کے بچوں کے لیے شاپنگ کرواتا ہے اس کے لیے شاپنگ کرواتا ہے اس کو پیسے دیتا ہے اپنی طرف سے اور پھر اس کو بھیجتا ہے پولیس آفیسر ہے چودہ پاکستانی کوئی بھی ملنا چاہے مدینہ منورہ میں میں اس کو ملوا سکتا ہوں تو سعودیوں کا تعامل اب لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جس طرح اس دی گوٹ لائف میں دکھایا گیا ہے کیا سعودی ایسے ہیں ان کا تعامل ایسا ہے نہیں میرے بھائی سعودیہ کا تعامل آپ سعودیوں سے پوچھیں انڈین سے پاکستانیوں سے نہ پوچھیں سعودیوں کا تعامل سعودیوں کا بیہیوئر ان سے پوچھیں سعودیوں کا تعامل کیسا ہے کبھی اسلام آباد کی فیصل مسجد کو جا کے دیکھیں کبھی سلابوں میں سعودیوں کا تعامل دیکھیں یعنی وہ اکیلا سعودی عرب کا سفیر میں نے دیکھا تمام ممالک میں نہ امریکہ کا سفیر دیکھا بڑے بڑے انسانیت کے چیمپینز وہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں مجھے بتائیں کہ جب سیلاب آیا میں نے صرف سعودی کے کفیل کو دیکھا نواف بن سعید المالکی کو کہ سیلاب کے پانیوں میں سامان لے کر جا کر اپنے بھائیوں کو پاکستانیوں کو دیتا پھرتا تھا یہ سعودیوں کا تعمل ہے انہوں نے آپ کو مساجد بنا کے دی مدارس بنا کے دیے لوگوں کو دیا بے شمار دیا غربہ کو دیا فقرہ کو دیا پھر بھی اس کے باوجود بھی دیا کہ پاکستانیوں نے کروڑوں ڈالرز کا کروڑوں ریالز کا ان کے بزنس کو نقصان پھنچایا آج بھی آج بھی یہ بات میں کبھی نہ کرتا لیکن مجبوراں کرنا پڑ رہی ہے آج بھی بیس لاکھ سے زیادہ پاکستانی سعودی عرب نے جو موجود ہیں تقریباً پانچ لاکھ سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو اللیگل ویزے پر ہیں کوئی عمرے کے ویزے پر جا کر وہاں پر چھپا ہوا ہے کوئی کسی اور ویزے پر جا کر وہاں پر چھپا ہوا ہے اب انہوں نے باقاعدہ ویزٹ ویزا بند کر دیا پاکستانی انڈینز بنگالیوں کے لیے کہ آتے ہیں یہاں پر ویزٹ کے لیے آکے چھپ جاتے ہیں کام کرتے ہیں ریوینیو بھیجتے رہتے ہیں پیچھے اپنے ملکوں میں اپنے گھروں میں اپنے لوگوں میں تو اللیگل آپ وہاں پر رہیں ان سے پیسے کمائیں ان سے دولتیں کمائیں ان سے سب کچھ کمائیں اور اس کے باوجود ان کو نقصان بھی پہنچائیں ان کے کاروباروں کو نقصان بھی پہنچائیں اس کے بعد اس طرح کی ٹوچی فلمیں اس طرح کی غلط حرکتیں اور اس طرح کی یہ چیزیں پھیلانا یہ بہت افسوسناک ہے کوئی بھی آدمی لیگل طریقے سے جائے لیگل طریقے سے رہے لیگل طریقے سے کام کرے سعودی عرب آج بھی اس کے لیے جنت ہے آج بھی کمانے کی جگہ ہے